ترکی کے صدر رجب طیب اردگان بلا شبہ موجودہ دور کی مسلم قیادت میں ایک نعمت ہے انہیں رب العالمین نے قدرتی لیڈر بنایا ہے وہ قیادت کے بہران کے باعث مایوسی کے شکار امت مسلمہ میں اس وقت امید کی واحد کرن نظر آتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا درد نہ صرف محسوس کرنے والے بلکہ اس کا کھل کر اظہار کرنے والے فلسطین سے لے کر کشمیر تک ہی نہیں بلکہ برما سے لے کر چین تک کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے والے بنگلہ دیش میں قاتل حسینہ حکومت کے مظالم پر انہیں آئینہ دکھانے والے مظلوم شامی مسلمانوں کے عملی مددگار دنیا میں سب سے زیادہ 35 لاکھ سے زائد شامی مہاجرین کے لیے اپنے دروازے کھول کر ان کے لیے ترک شہریت کے راستے آسان کر کے مسلم اخوت کے جذبے کو زندہ کرنے والے طیب اردگان عظیم روایات کی حامل ترک قوم واقعی اس طرح کی قیادت کی حق دار ہے وہ قوم کے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تن تنیا جو کہ موجودہ استمبول ہیں اس کی فتح کی بشارت پوری کی اور جس کا فاتح لشکر اور اس کا قائد سلطان محمد فاتح اس بشارت کی روح سے وہ خوش نصیب ٹھہرے کہ جن کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی وہ قوم کے جسے رب العالمین نے چھے سو سے زائد برس تک دنیا کے ایک بڑے حصے میں حکومت عطا کیے رکھی جن کی عثمانی سلطنت میں ایک وقت میں واقعی سورج غروب نہیں ہوتا تھا جو مسلمانوں کی پاسبان تھی جن کی تلوار کی کارٹ اتنی تیز رہی کہ وہ اسلام دشمن قوتوں کے لیے ہمیشہ خوف کی علامت بنے رہے جن کے بڑوں نے صلاح الدین ایوبی کا حاصل کردہ قبلہ اول بیت المقدس تیروی صدی میں دوبارہ ہتھیانے کے سلیوی سادشیں بھی ناکام بنائیں اور اپنی تلواروں سے اس وقت کی کمزور اور ٹوٹتی ہوئی ایوبی اور سلجوغ سلطنتوں کو طاقت دی اور اپنا خون دے کر انہیں مضبوط بنایا اور ان کی سادشوں کو سربہادر ترکوں کی تلواروں کا رزق بنا دیا دیکھا جائے تو آج اس ازمائش کے دور میں امت مسلمہ کے لیے امید کی کرن طیب اردگان دکھائی دیتے ہیں تو تیروی صدی میں جب مسلمانوں کے لیے صورتحال موجودہ دور سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکی تھی وہ سلیبیوں اور منگولوں کے درمیان گھر چکے تھے جب مغرب سے سلیبی اور مشرق سے وحشی منگول ان کے لیے دائرہ حیات تن کر رہے تھے اور مسلمان مایوسی کے شکار تھے انہیں اپنا وجود خطرے میں محسوس ہو رہا تھا اور یہ خطرہ بھی حقیقی تھا چنگیز خان کے تاتاری لشکر اس وقت کی تین بڑی طاقتوں روس چین اور مسلمانوں کی عباسی خلافت کرون چکے تھے اور مسلمانوں کے سروں سے مینار بنا رہے تھے پوری دنیا میں ان کا خوف اور دہشت اس قدر صراحت کر چکا تھا کہ فوجیں ان کے مقابل آنے سے ڈرتی تھی اپنی وحشت کی وجہ سے منگول تاتاری دنیا پر اس قدر دہشت بٹھا چکے تھے اس خوف اور تاریکی کے دور میں بھی مسلم امہ کے لیے روشنی کی کرن ترک قوم ہی بنی تھی جنہوں نے پہلے مسلم دنیا کی طرف بڑھنے والے سلیبیوں اور پھر منگولوں کے طوفان کا رخ موڑا تھا ان کے بڑھتے ہوئے قدم ہی نہیں روکے تھے بلکہ انہیں پسپائی پر بھی مجبور کر دیا تھا جن کی تلوار میں رب العالمین نے ایسی کارٹ رکھی تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی وہ منگول کے جن کا سب سے بڑا ہتھیار ہی ان کی دہشت اور خوف تھا جو بغداد کی عباسی خلافت رونتے ہوئے اس گمان میں تھے کہ باقی ماندہ مسلمان تو ان کے لیے ریت کی دیوار ثابت ہوں گے لیکن جب ان کا پالا اناتولیا میں ترک سردار اور ان کے ساتھیوں سے پڑا تو انہیں ایمان کی قوت سے مالا مال مسلمان کی طاقت کا اندازہ ہوا یہ ترکو کے ایمان کی طاقت اور جہاد سے محبت ہی تھی کہ دنیا کے لیے خوف کی علامت سمجھ جانے والے منگول ان سے خوف کھاتے تھے جبکہ آج کی دنیا میں اگر ترکی کے طرف دیکھا جائے تو طیب اردگان جیسا لیڈر ملنے کے بعد ترک قوم اپنی تاریخ کا احیاء کر رہی ہے اور اس کا پھل بھی سامنے آ رہا ہے مسلم دنیا کے عوام ہی نہیں حکمران بھی اس کا اثر لے رہے ہیں وہ عرب ممالک جو چند برس قبل تک ترکی کا نام تک نہیں سننا چاہتے تھے لیکن آج اس سے اپنے دفاع کے لیے معایدے کر رہے ہیں اور ترک فوج کے اپنی سرزمین پر اڈے بنوانے کے خواہش مند ہیں اسی طرح چند برس قبل تک ترکی سے سخت ناراض رہنے والا سعودی عرب بھی اب قریبی دوست بن چکا ہے شام اور ایران کے مظلوم مسلمان ترک کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں تو ترک قیادت نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا ہے شام میں جاری عوامی مضاحمتی تحریک کا ترکی سب سے بڑا حامی ہے اسی لیے تو چند ماہ قبل ترکی روس کے مقابل بھی آکھڑا ہوا تھا اس روس کے مقابل کے جس سے امریکہ اور یورپی ممالک بھی مروب نظر آتے ہیں اسی طرح ایران کے زیر اثر اراقی حکومت کے تمام تر شور شرابے کا باوجود اراق میں بھی ترکی اپنی فوج اور ماہرین کے ذریعے وہاں کی صورتحال میں مصبت کردار ادا کر رہا ہے اور یقینا یہ سب کچھ طیب اردگان جیسے عظیم لیڈر کی بدولت ہے کیونکہ قوموں کی قسمت قیادت کے ہاتھوں میں ہوتی ہے ترک قوم خوش قسمت ہے کہ اسے رب العالمین نے ایک بار پھر عظیم لیڈر دے دیا ہے جو بہادر ہی نہیں بلکہ جس میں دانش بھی ہے جو اسلام دشمن رویے پر مغرب ہی کو نہیں للکارتا بلکہ مشرق میں بھی مسلمانوں سے زادتی کرنے والوں کو چیلنج کرتا ہے اور بیلاروس سے لے کر بلغاریہ تک جہاں جہاں مسلمان اقلیت ہیں ان کے لیے مساجد بھی تعمیر کرواتا ہے اور انہیں وظائف بھی دیتا ہے اور خود کو صرف ترکو کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا لیڈر سمجھتا ہے اور جو مومن کی طرح کسی دنیاوی طاقت کو خاطر میں ہی نہیں لاتا جسے کوئی سپر پاور اپنی طاقت دکھا کر نہ مروب کر سکتی ہے اور نہ ہی وہ ان کے سازشوں سے ڈڑتا ہے کیونکہ وہ بیشتر مسلم حکمرانوں کی طرح مغرب کو اقتدار کا سرچشمہ نہیں سمجھتا بلکہ وہ قرآن کریم کی اس آیت پر یقین رکھتا ہے کہ اقتدار رب دیتا ہے اور جب تک رب چاہے گا کوئی اس سے چھین نہیں سکتا اس لیے کہ وہ مغرب کے بجائے رب کی خوشنودی پر یقین رکھتا ہے اور اسی یقین نے ہی اسے بغاوت سے محفوظ رکھا چلنے والوں نے اس کے خلاف قیامت کی چال چلی تھی اسے اقتدار ہی سے نہیں بلکہ دنیا سے بھی رخصت کرنے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن رب نے اس کے خلاف چالے چلنے والوں کی چالیں الڈ دی بے شک وہ اپنے بندو کو شیطان کے چیلوں کی چالوں سے ایسے ہی بچاتا ہے ویسال اردو حق کا راہی